کوئل ساتھ یہاں پہ چکن اسلام علیکم میرے پیرے دوستو کیسے ہو میں ہوں شیف ورداف آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی لائٹ اور ہلکے مسالے میں چکن مغلائی بہت زبردست بنتی ہے سہری میں تو زیادہ مسالے والے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر تنگ کرتی ہیں تو اسی لئے آج ہم آپ کے ساتھ یونک اور ڈیفرنٹ سٹائل جو ہے پیش کر رہے ہیں اسے پہلے رگرس میرے اور اپنے چینل یونک کو سبسکرائب لائک کمٹس اپنے دوست اکساد کرنی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کیا گئے میرے پاس ایک پین ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے تقریبا تھوڑا سا اوئل ساتھ میں شامل کر گئے ہیں تین جوے لسن کے اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے فرائی ہلکا سا لائٹ ساتھ میں ہی ڈال دیں گے یہاں پہ چکن چکن جو ہماری ہے یہاں پہ چار سو گرام ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اس سے پہلے تھوڑا سا ڈال دیں گے جس تو ٹیسٹ نمک کسی بھی ڈش پکانے والی میں اگر آپ لسن ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے آپ نے لسن زیادہ فرائی نہیں کرنا کبھی بھی لائٹ فرائی کریں اس کو براؤن نہیں کریں بلکل تاکہ اس کا جب براؤن کر دیتے ہیں تو فلیور چلا جاتا ہے لائٹ براؤن کرتے ہیں تو اس کا فلیور جو ہے بلکل کھل کے جو بھی بنا رہے ہوتے ہیں آپ اس میں رج جاتا ہے چکن جیسے ہلکا سا فرائی ہو وائٹ آپ کا چکن بلکل ہو جائے براؤن نہیں کرنا ہے آپ نے بلکل وائٹ ہو جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے سپائس سب سے پہلے جائے گا لال اچ پاوڈر تھوڑا سا ہلوی تھوڑا سا دھنیا پاوڈر تھوڑا سا زیرا پاوڈر پھر ہم دوبارہ اس کو کریں گے اور فرائی ہلکا سا مسالہ بھی جیسے تھوڑا سا ہلکا سا ہم بھونیں گے تو اس میں آئے گی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹماٹر پیسٹ ٹماٹر جو ہے میں نے چار عدد لیے تھے اور ان کو بوائل کر کے بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو پیس لیا تھا آپ اس میں کچھ ٹماٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر مزید تو اس کو ہم اور پکائیں گے جب تک ہماری یہ ٹماٹر اچھے سے پکنا جائیں اچھے سے بھوننے کے بعد جب ہمارا گریبی جو ہے خوشک ہو جائے گی اور یہاں پہ تھوڑا تھوڑا اوئل نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو تو جب آپ نے اس میں اٹ کرنا ہے ہنڈرڈ گرام دہی دہی کو آپ نے پھینٹ کے ڈالنا ہے اس میں دھانے نہ ہوں اچھے سے حل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو مزید اور پکائیں گے جب تک ہمارا یہ لیکوڈ جو ہے دہی والا پانی بنا ہے تو یہ ختم نہ ہو جائے دہی کا جب پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے کا اس کے بعد پھر ہم شامل کریں گے یہاں پہ پچاس گرام کریم پچاس ایمل یا پچاس گرام بیٹ کر کے لے رہے ہیں نو پرابلم پھر دوبارہ اس کو ہم پکائیں گے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے بھنائی کرنے کے بعد اوئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے چولہ آف کر دینا ہے ساتھ میں ڈال دینا ہے ایک قدر گرین چلی باریک کٹی ہوئی اس کے ساتھ شامل کریں گے تھوڑا سا دھانیا باریک چوپ کیا ہوا دوبارہ اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے پکانا نہیں ہے بلکل چولہ بند کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو تو یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے کریمی ٹھیکی اور زبردست یمی بنی ہوئی ہے تو میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی سی گرین چلی چوپ کی ڈال دیں گے اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے دھانیا خوبصورتی کے لئے تھوڑا اچھا لگے ماشاءاللہ ہماری ڈیش دیکھیں کتنی زبردست اور کلر فول اور بہتی زبردست بنی ہوئی ہے خوشبو ایسی آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ورنہ کیمرے کے طرح آپ کو خوشبو بھی پتا چل جاتی کہ کیسی بنی ہوئی ہے بہت زبردست بنی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو آج کی ریسی بھی ہماری ہو گئی کمپلیٹ ملتے ہیں نئی ریسی بھی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے ہو کے اللہ حافظ موسیقی